آج کی ویڈیو ان جامازوں کے نام جو بظاہر جسمانی طور پر ہمیں گمزور نظر آتے ہیں لیکن نارمل لوگوں سے بڑھ کر کارائے ہائے نمائیں انجام دیتے ہیں حمد مردان مدد خدا اللہ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو پرعظم ہوتے ہیں تو ناظرین محترم آج ہم پیرولمپکس گیم کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن میں بظاہر وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جو جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں مگر یہ صحت مند لوگوں سے زیادہ عظیم پرجوش اور ولولا انگیز ہوتے ہیں پیرولمپکس گیم کیا ہیں؟ دراصل یہ گیمز ان لوگوں کے لیے ہیں جو جسمانی معذور ہیں یا کسی بھی قسم کی ڈسابلیٹیز رکھتے ہیں 1948 کے علمپکس کے بعد متوازی طور پر ایسے گیمز کا تصور پیش کیا گیا جو ان لوگوں کے لیے ہوں جو بظاہر جسمانی طور پر معذور ہیں مگر معاشرے میں کچھ کر سکتے ہیں سولہ افراد منتقب کیے گئے جو دوسرے عالم جنگ عظیم میں زخمی ہو گئے تھے ان میں چودہ مرد اور دو عورتیں شامل تھیں ان کے درمیان تیر اندازی کا مقابلہ ہوا ان لوگوں نے ویڈ چیئر پر بیٹھ کر مقابلوں میں اثار لیا 1954 میں باقاعدہ مقابلے شروع ہوئے جن میں پاکستانی کھلاریوں کے علاوہ دنیا بھر سے مختلف ڈیسیبل کھلاریوں نے شرکت کی پہنی مرتبہ 1960 میں رومز میں ڈیسیبل لوگوں کے پیرالیمپکس گیم منتقب ہوئے جن میں 23 ممالک کے 400 سے زیادہ کھلاریوں نے حصہ لیا 1976 میں ان کھلاریوں کو بھی شامل کیا گیا جو ویڈ چیئر پر موجود نہیں تھے اور 1988 میں جدید پیرالیمپکس گیم کا کھنسیپ پوری طرح غالب آگیا اور جدید پیرالیمپکس گیم کا آغاز ہوا یہ گیمز جنوبی کوریائی شہر سرز میں انتخب ہوئے جس میں 950 سے زیادہ نئے عالم ریکارڈ کائن ہوئے 1992 میں ان گیمز کو دل میں لگی چنداری سے تشبیح دی گئی اور ان کھلاریوں کو بقائدہ سرکاری سرورستی حاصل ہونے لگی آج دنیا میں ان کھلاریوں کو جو ڈسیبل ہیں بظاہر نورمل پلیئر سے زیادہ عزت دی جاتی ہے پیرالیمپکس گیم دراصل اولیمپکس گیم کے فوراں باد ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے اولیمپکس گیم ہمیشہ چار سال کے بعد منققد ہوتے ہیں لیکن پیرالیمپکس گیم ہر دو سال بعد منققد کیے جاتے ہیں پہلے سیزن کو ہم سرمایی اولیمپکس کہتے ہیں پیرالیمپکس مقابلوں میں تیراکی، جمناسٹک، اٹلیٹس، ٹیبل ٹینس اور اس طرح کی کئی ایسے مقابلے منققد کیے جاتے ہیں جس میں یہ جاواز کے بہادر لوگ اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں اولیمپکس گیم کی کمیٹی 1989 میں جرمنی میں قائم کی گئی اور اس نے بقائدہ تیع کیا کہ ہر اولیمپکس کے بعد یہ مقابلے ضرور ہوں گے اور وہی شہر مہزوانی کرے گا جس نے اولیمپکس گیم کی مہزوانی کی ہے تو ناظرین 2021 میں ٹوکیو نے اولیمپکس گیم کی مہزوانی کی اب پیر اولیمپکس گیم چوبیس اگست سے لے کے پانچ ستمبر تک ٹوکیو میں ہی منققد کیے جا رہے ہیں دو ہزار چوبیس کے اولیمپکس گیم پیریس میں منققد کیے جائیں گے جہاں اولیمپکس ہونے جا رہے ہیں اولیمپکس گیم کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر گیمز میں زیادہ سے زیادہ مقابلوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کھلاریوں کو موقع مل سکے جو اپنی جسمانی معذوری کی وجہ سے باقاعدہ طور پر مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتے ناظرین محترم یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی سٹوری آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میں سوچر میں بھی آپ کے لیے ایفورمیٹیو ویڈیوز بنا سکوں اپنے دوست اپنے ہونسٹ ایسے جامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ